موسیقی آئے پلس ٹی وی ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان کاشف شکیل اور حسب وعدہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پرانے پروگرام کو لے کر کے ناظرین حمدیہ کلام سے اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محترم عرفان جعفری صاحب شیر و شاعری کی دنیا کا ایک بڑا نام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عرفان جعفری صاحب کو میں اس شیر کے ساتھ حمدیہ کلام کے لیے مدعو کرنا چاہوں گا کہ تطلی کا رقص گل کی ادا تیری حمد ہے تطلی کا رقص گل کی ادا تیری حمد ہے موج خرام باد سبا تیری حمد ہے موج خرام باد سبا تیری حمد ہے موجہ ہیں بے سکون کہیں گرداب وجد میں موجہ ہیں بے سکون کہیں گرداب وجد میں دریا کی بے قرار ادا تیری حمد ہے محترم عرفان جعفری صاحب اسی شیر کے ساتھ مائک پر بہت شکریہ کاشف ناظرین یہ حمد ہے اور اس کے کچھ اشار یہ بہت طویل حمد ہے لیکن میں اس میں سے جو منتخب کر سکا وہ سنا دوں گا آپ کو خلیم بھائی ارشاد ہو ارشاد ہو مطلع ہے دیکھیں حمد کا کہ تیرا کرم ہی مجھے اعتبار دیتا ہے تیرا کرم ہی مجھے اعتبار دیتا ہے دل و نظر میں تجلی اتار دیتا ہے کیا کہیں سبحان اللہ تیرا کرم ہی مجھے اعتبار دیتا ہے دل و نظر میں تجلی اتار دیتا ہے اور شیر سنیں کہ تیرے کرم سے سلامت رہا میرا چہرہ تیرے کرم سے سلامت رہا میرا چہرہ تو میرے عیب کو پردے ہزار دیتا ہے تیرے کرم سے سلامت رہا میرا چہرہ تو میرے عیب کو پردے ہزار دیتا ہے شیر سنے گے تیری سنا کرے دن رات مستقم آیا تیرا کرم ہے جو یہ اختیار دیتا ہے تیری سنا کرے تیری بہت شکریہ تیری سنا کرے دن رات مستقم آیا تیرا کرم ہے جو یہ اختیار دیتا ہے شیر سنیں کہ تیرے خیال کی بارش ہو جس کی پلکوں پر تیرے خیال کی بارش ہو جس کی پلکوں پر وہ بھیگ بھیگ کے راتیں گزار دیتا ہے تیرے خیال کی بارش ہو جس کی پلکوں پر وہ بھیگ بھیگ کے راتیں گزار دیتا ہے اور شیر سنے کہ تیرا مزاج ہے رحم و کرم میرے معبود تیرا مزاج ہے رحم و کرم میرے معبود تو تپتی ریت کو بھی برگوبار دیتا ہے تیرا مزاج ہے رحم و کرم میرے معبود تو تپتی ریت کو بھی برگوبار دیتا ہے اور شیر سنے کہ تیرے ہی نام سے آتی ہے جان کلیوں میں تیرے ہی نام سے آتی ہے جان کلیوں میں تیرا ہی نام چمن کو نکھار دیتا ہے تیرے ہی نام سے آتی ہے جان کلیوں میں تیرا ہی نام چمن کو نکھار دیتا ہے شیر سنے خاص طور سے سنانا چاہتا ہوں کہ ادھر زمین پہ رگڑتی ہے پاؤں تشنہ لبی ادھر زمین پہ رگڑتی ہے پاؤں تشنہ لبی ادھر تو ریت میں چشمہ اُبھار دیتا ہے ادھر زمین پر اگڑتی ہے پاؤں تشنا لبی ادھر تو ریت بہت شکریہ ادھر زمین پر اگڑتی ہے پاؤں تشنا لبی ادھر تو ریت میں چشمہ اُبھار دیتا ہے اور شے سنیں کہ دیا رسول کی صورت دیا رسول کی صورت میں راہ بر ایسا دیا رسول کی صورت میں راہ بر ایسا جو راستوں کا مقدر سمار دیتا ہے دیا رسول کی صورت میں راہ بر ایسا جو راستوں کا مقدر سمار دیتا ہے اور عجیب چیز ہے عرفان اس کا پہ مانا عجیب چیز ہے عرفان اس کا پہ مانا میں ایک گون جو مانگوں ہزار دیتا ہے عجیب چیز ہے عرفان اس کا پہ مانا میں ایک گون جو مانگوں ہزار دیتا ہے تیرا کرم ہی مجھے اعتبار دیتا ہے دل و نظر میں تجلی اتار دیتا ہے ناظرین یہ تھے جناب عرفان جعفری صاحب جو حمدیہ کلام سے نواز رہے تھے یقیناً انہوں نے حمد کے جن پہلوں کو اجاگر کیا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے احسانات کو اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور برکتوں کو انہوں نے اسی کے عطا کردہ سخن کے ذریعے سے جس طرح سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے وہ لائق تحسین ہے داد و تحسین قبول فرمائے عرفان جعفری صاحب آئیے ہم مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہماری فہرست کے اگلے شاعر اور بہت ہی نوجوان شاعر اور جو شاعر کے ساتھ عالم دین ہیں دین کے ساتھ عدب کا بھی ذوق رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے جب اپنا کلام پیش کریں گے تو آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ واقعی دینی شاعری اور سچی شاعری اسی کو کہتے ہیں میری مراد محترم محمود آزمی صاحب سے ہے جو فیلحال جامعہ اسلامیہ نورباغ قوسہ ممبرہ میں استاز ہیں اور شبلی کالج سے اپنے گریجویشن بھی کیا ہوا ہے میں محترم آزمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محمود آزمی صاحب مائک پر محترم ناظرین مشاعرہ ایک نظم آپ لوگوں کے گوشتے گزار کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے ماں کی یاد نظم کا مطلع حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے گا پردیس میں تو یاد بغت آ رہی ہے ماں پردیس میں تو یاد بغت آ رہی ہے ماں پردیس میں تو یاد بغت آ رہی ہے ماں تصویر تیری آنکھ میں لہی ہے رہی ہے ماں تصویر تیری آنکھ میں لہی ہے مطلعے میں مطلعے میں مطلعے میں ماں کی عظمت کے ساتھ ہجرت کا جو کرب بیان کیا گیا ہے وہ محسوس کرنے کے قابل ہے جی شاکیل صاحب بہت شکریہ آپ کا دوبارہ ارشاد دوں پردیس میں تو یاد بہت آ رہی ہے ماں تصویر تیری آنکھوں میں لے رہی ہے ماں تصویر تیری آنکھوں میں لے رہی ہے ماں اور اگلا شہر ملائس کا کہہیں آپ لوگ آیا ہوں گھر کو چھوڑ کمانے کے واسطے آیا ہوں گھر کو چھوڑ کمانے کے واسطے میں جانتا ہوں پھر بھی تو گھر رہی ہے ماں میں جانتا ہوں پھر بھی تو گھر رہی ہے ماں ایک شیر یاد آ رہا ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے یقیناً ماں باپ کو چھوڑ کر کے گھر بار کو چھوڑ کر کے ہجرتوں کا درد اصول نہ اور ہجرتوں کو کیش کرنا پردیس میں آ کر کے بہت ہی صبر طلب کام ہے محمود آزمی صاحب پلیز جی اگنا شیر ملائزہ کیجئے اسی سسلے کا ارشاد ہو ہوتا ہوں جب اداس تو لگتا ہے یہ مجھے ہوتا ہوں جب اداس تو لگتا ہے یہ مجھے تو سر پہ ہاتھ پھیر کے سہے لا رہی ہے ماں یوں لگ رہا ہے جیسے تری گود میں ہوں میں یوں لگ رہا ہے جیسے تری گود میں ہوں میں لوری سنا کے مجھے کتبیں لا رہی ہے ماں لوری سنا کے مجھے کتبیں لا رہی ہے ماں تیار کر رہی ہے تکانہ میرے لیے پردیس میں اثر ایسا احساس ہوتا ہے یہ سنے گا تیار کر رہی ہے تکانہ میرے لیے چولے پیدال رکھ کے تگہ ماں رہی ہے ماں بہت شکریہ حضرت اگلا سب مرحضہ کریں انشاء کٹتے ہیں ماں کی یاد کے سائے میں رات دن کٹتے ہیں ماں کی یاد کے سائے میں رات دن لگتا ہے جیسے اڑ کے چلی آ رہی ہے ماں لگتا ہے جیسے اڑ کے چلی آ رہی ہے ماں کتنا بلند ہوتا ہے ماں کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے ماں کا مرتبہ جنت تیرے قدم میں نظر آ رہی ہے ماں جنت تیرے قدم میں نظر آ رہی ہے ماں مغمود ماں کی لاش پہ بچا یہ بول اٹھا مغمود ماں کی لاش پہ بچا یہ بول اٹھا تو دور مجھ کو چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے ماں تو دور مجھ کو چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے ماں میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھار دیں میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھار دیں صرف ایک کاغذ پہ لکھا شبد ماں رہنے دیا صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا واقعی میں ماں کی شخصیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ آپ بیان کریں اور یہی وجہ ہے منور رانہ صاحب نے جب ماں پہ کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب غزل کا بنیادی موضوع محبوبہ کے لب و رخصار ہو سکتے ہیں تو وہ ماں کیوں نہیں ہو سکتی جس نے جو انسان کو اس دنیا میں وجود بخشتی ہے جو شروع سے آخر تک اپنے وجود کو گھلا کر کے ایک نئے وجود کی آبیاری کرتی ہے یقیناً وہ ماں اس بات کی مستحق ہے کہ اس کو اشار میں موضوع بنایا جائے اور اس کے لئے اشار کہہ جائے محمود صاحب آپ مبارک باد کے مستحق ہیں اور اسی لئے منور رانہ نے کہا تھا کہ کون سمجھائے یہ تنقید کے شہزادوں کو کون سمجھائے یہ تنقید کے شہزادوں کو ماں پہ ہم شیر نہ کہتے تو یہ شہرت ہوتی محمود صاحب آپ کا یہ کلام یاد رکھا جائے گا مزید کلام سے نوازیں ایک مکمل نظم آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا امید ہے توجہ فرمائیں گے ضرور ارشاد مومن کو چاہیے بس اللہ کی رضا وَتُعِزُ مَنْتَشَا وَتُعِزُ مَنْتَشَا مومن کو چاہیے بس اللہ کی رضا مومن کو چاہیے بس اللہ کی رضا وَتُعِزُ مَنْتَشَا وَتُعِزُ مَنْتَشَا مَنْتَشَ مَنْتَشَا 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 مَنْتَشَ 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 مَنْتَشَا مَنْتَشَ 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 جب رن پڑا تو سارا نشا چور ہو گیا بطو ازمان تشا بطو زل منتشا بہت شکریہ اے مومنوں ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو جب تک جیو اسی کی عبادت کیا کرو اے مومنوں ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو جب تک جیو اسی کی عبادت کیا کرو بجھنے نہ پائے بجھنے نہ پائے دوست تو ایمان کا دیا بطو ازمان تشا بطو زل منتشا بجھنے نہ پائے دوست تو ایمان کا دیا بطو ازمان تشا بطو زل منتشا جس نے نواز رکھا ہے اکل سلیم سے کی بات جس نے تور پے موسا کلیم سے محمود سر جھکا محمود سر جھکا تو اسی کے لیے جھکا بطو ازمان تشا بطو زل منتشا محمود سر جھکا تو اسی کے لیے جھکا بطو ازمان تشا بطو زل منتشا ناظرین یہ تھے جناب محمود آزمی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا بلا شبہ اللہ کی ذات ہی عزت والی ہے انہوں نے ماں کے حوالے سے کچھ اشار ایسے پیش کیے جو ڈائریکٹ دلوں کو لگ رہے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا کے حوالے سے اس آیتِ کریمہ کے حوالے سے جو اشار پیش کیے وہ یقیناً قابلِ دید اور قابلِ داد تھے محمود آزمی صاحب اس کے لئے مبارک بات میں مستحق ہیں کہ انہوں نے اس جیسا کلام تخلیق کیا اور اس جیسا کلام تخلیق کیا جس میں ایک مقصد ہے اور ایک دینی پیغام ہے اور ساتھ ہی ساتھ عدب اور سخن بھی ہے آئیے حضرات ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد کلیم زیا صاحب کلیم زیا صاحب اردو فارسی عربی سے امع ہیں اور آپ نے پی اچ ڈی کی ہے اردو سے اور ابتدائی جماعتوں سے جامعاتی سطح پر آپ نے تدریس کے فرائض بھی انجام دیئے ہیں تقریباً چالیس سال تک مدرسی کے فرائض آپ نے انجام دیئے ہیں اسی طرح سے مختلف اصناف سخن میں آپ کے شیری مجموعے تقریباً ایک درجن ہیں اور ہم محترم کلیم زیا صاحب سے آج ان کا کلام انہی کی زبانی سنیں گے انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب کو اس شیر کے ساتھ زہبنت کلام دوں گا کہ سنا ہے اس کو بھی ہے شیر اور شائری سے شغف سنا ہے اس کو بھی ہے شیر اور شائری سے شغف سو ہم بھی موجزے اپنے ہنر کے دیکھنے ہیں محترم ڈاکٹر کلیم زیا صاحب مائک پر سامین اکرام آپ کے خدمت میں ایک روبائی اردو قطات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں سماتھ فرمائے ارز کیا ہے کہ تخلیق مسررت ہیں علم کیا جانے روبائی ارز کر رہا ہوں تخلیق مسررت ہیں علم کیا جانے ہوتوں پہ تبسم ہے تو غم کیا جانے ہم کو نہ کسی قہر سے منصوب کرو ہم کو نہ کسی قہر سے منصوب کرو ہم امن کے خواہ ہیں ستم کیا جانے تخلیق مسررت ہیں علم کیا جانے ہوتوں پہ تبسم ہے تو غم کیا جانے ہم کو نہ کسی قہر سے منصوب کرو ہم امن کے خواہ ہیں ستم کیا جانے ایک بہت شکریہ بھائی ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک بہت شکریہ جناب ماشاءاللہ ڈاکٹر کلیم زیا صاحب کی روبائی بڑی شاندار بہت آلہ ڈاکٹر صاحب ایک ذرا سی گزارش ہے ذرا زحمت دینا چاہوں گا ہمارے بہت سے ناظرین ایسے ہو سکتے ہیں جن کو پتہ نہ ہو کہ روبائی کس کو کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو ذرا بتائیں روبائی کے بارے میں جی بہت شکریہ ناظرین اکرام روبائی عربی لفظ ہے جو عربہ سے بنا ہے اور عربہ کے معنی ہوتے ہیں چار دراصل اردو سنف ادب میں قطع بھی ایک سنف ہے جو عام طور پر کم سے کم چار مصروں پر مشتمل ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس سے پہلے اساتیزہ نے کئی کئی اشار پر مشتمل جو ہے تو قطعات کہیں ہیں لیکن اب رواج یہ ہو گیا ہے کہ قطع بھی چار مصروں پر مشتمل ہونے لگا ہے لیکن روبائی اور قطع میں فرق یہ ہے کہ روبائی ایک تھوڑی مشکل سنف ہے اس میں عام طور پر شورہ حضرات تباہ آدمائی کم کرتے ہیں کرتے ضرور ہیں لیکن کم کرتے ہیں اب یہ اپنے اپنی طبیعت پر ہے کہ ہماری طبیعت اس طرف مائل ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے ان کے روبائی کے اوزان بھی بالکل فکس ہیں روبائی کا جو پہلا وزن ہے وہ ایک آیت کے وزن پر ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ روبائی کا عمومی وزن ہے پھر اس کے ذہاف وغیرہ ہیں اس میں روبائیات کہی جاتی ہے اس سلسلے میں شورہ حضرات جو یا تو نئے ہوتی ہیں یا جن کا متعالہ کم ہوتا ہے یا جن کا مشاہدہ کم ہوتا ہے وہ روبائی کی طرف راغب نہیں ہو پاتے ہیں یا کہنے کو تھوڑا مشکل سمجھتے گو کہ دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے اب رہا قطع تو قطع کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اردو میں ایک نیا چلن لوگوں نے رائج کرنے کی کوشش کی ہے کہ قطع کو قطع کہنے کی بجائے لوگ چار مصرے کہنے لگے ہیں اور چار مصرے نام کی اردو میں کوئی سنف موجود نہیں ہے یہ دراصل چوپائی جو ہندی زبان میں موجود ہے اس کی یہ شکل ہے بگڑی ہوئی چار مصروں کی جو صورت میں ہم بیان کرتے ہیں گو کہ ایسا کرنا میرے نزدیک میں نے چالیس سال تک کے عروض پڑھایا ہے تو میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی عروض جانتا ہے یا جو اردو جانتا ہے یا اردو شائری جانتا ہے یا پڑھتا ہے اس کے نزدیک قطع کی بجائے چار مصرے کہنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے اس لئے چار مصروں کی جگہ پر قطع کہا جائے اور روبائی کہنے کی کوشش کی جائے یہ مشکل بلکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کی جو معنوی اور اس کی حیاتی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پہلے دو مصرے کافیہ بند ہوتے ہیں تیسرا مصرہ کافیہ سے آزاد ہوتا ہے اور چوتھا مصرہ بھی کافیہ بند ہوتا ہے اساتذہ نے لکھا ہے اور پڑھایا بھی ہے کہ روبائی کے اولین تینوں مصرے یہ بہت سہل ہوتے ہیں اور اس کے معنی ایک دوسرے میں مدغم ہوتے ہیں چوتھا مصرہ جو ہوتا ہے بقول شخصے کہ یہ قفل کا کام کرتا ہے جب تینوں مصرے واضح ہو جاتے ہیں تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بہت بڑی چیز واقع ہونے والی ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آرہی ہے قاری کی سوچ سے قاری کی سمجھ سے پرے ہوتے ہیں چوتھا مصرہ جب شاعر بیان کرتا ہے تو یوں لگتا ہے کسی صندوق کا قفل کھل گیا اور وہ پورا کا پورا صندوق ہمارے سامنے آ گیا یعنی چوتھا مصرہ روبائی کا چوتھا مصرہ جو ہوتا ہے وہ قفل کا کام کرتا ہے اور تینوں مصروں کا نچوڑ اور تینوں سرکوار جو نتیجہ ہوتا ہے وہ چوتھے مصرے میں پنہا ہوتا ہے یہی روبائی کی ہم ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ نظم کی مختلف شکلیں ہیں جس طرح سے انسان بولتا ہے تو اس کا وہ بولتا ہے یا تو نصر میں بولتا ہے یا تو نظم میں اب اگر وہ منظوم بولتا ہے تو وہ کس سنف میں بولتا ہے یہ ہمارے شہرہ نے اس میں تفریق کی ہے ایک سنف غزل ہے جس میں مطلع اور مقتہ ہوتا ہے ایک سنف روبائی ہے جس میں چار مصرے ہوتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ روبائی میں چار مصرے ہوتے ہیں اور پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ یہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے یعنی اس میں ایک ہی وزن کی رعایت ہوتی ہے اور تیسرا مصرہ وہ الگ ہوتا ہے اس میں سب سے اہم چیز جو ڈاکٹر اوزان تو وہی ہوتے ہیں اوزان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے مطلب ردیف کافیہ نہیں ہوتا جی اور تیسرے مصرے میں کافیہ الگ ہوتا ہے سو یہ فرق رہا روبائی میں اور عام غزلوں میں تو ناظرین ڈاکٹر صاحب جس انداز میں ہمیں نواز رہے تھے یقیناً دل ہرگز نہیں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے سلسلے کلام منقطع کرنے کو کہا جائے لیکن وقت کی تنگ دامانی کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور کچھ نئے شورا کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے اور پھر سے آپ سے مخاطب ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور رکھی اپنا ڈھیر سارا خیال یہ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئے گی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور اپنے متعلقین تک پہنچائیں اور اپنے رائے اور اپنے خیالات سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور رکھی اپنا ڈھیر سارا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں